اسلام علیکم دیسی لوگ دیسی گوکنگ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لائنوں رمضان سپیشل شوارما ریسیپی جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ریٹ ساوس اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بھیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادت پیاس پیاس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی اور پانی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے کٹیوی لال مرچ کٹیوی لال مرچ اپنے حساب سے ڈالنی ہے جتنی سپیش آپ کو چاہیے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے سر کا اور اس کو ہم نے نمک ڈال کے تھوڑا سی ٹائم کے لیے رہنے دینا ہے تاکہ یہ سارا جو مٹیریل ہے یہ آپ اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے دوسرے ساوس کے لیے وائٹ ساوس جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگے سفید دل سفید دل کو ہم نے لینا ہے اور ہلکا سا جو ہے اسے روست کر لینا ہے روست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اچھی طریقے سے پاورڈر فارم میں گرائنڈ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پاورڈر بنانا ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد اس میں لیسن شامل کر دینا ہے اور زیتون کا تیل شامل کر دینا ہے اگر زیتون کا تیل اویلبل نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے مایونیز ایٹ کر دینا ہے اور مایونیز اتنا ایٹ کرنا ہے جتنا آپ کو چاہیے ہو اس کے بعد اس میں کالی مرچ نمک شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر دینا ہے یہ سب شامل کرنے کے بعد آپ جب اس کو مکس کریں گے تو آپ کو اس کے خوشبو دھو 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 تک سنائی دے گی اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو اس سے آنے لگ جاتی ہے یہ لیجئے ہمارا وائٹ سوز بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم نے آگے جانا ہے جو ہم نے ریڈ سوز کے لیے چیزیں ہم نے بھگو کے رکھی تھی ان کو آپ نے ایک مکسی میں ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور لیجئے آپ کا ریڈ سوز بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جانا ہے چکن کی طرف چکن کے اندر ہم نے دہی شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد شان تکہ مسالک کی جو پیکٹ ہوتی ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے آپ نے حساب سے سپائس ڈال لیے گا اور جتنا آپ اس کو سپائس کو جو ہے وہ میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے اتنے ہی زیادہ چکن کا ذائقہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت آئے گا اس کے بعد آپ نے اس چکن کو لو فلم پہ پکا دینا ہے لو فلم پہ پکانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ آپ کا چکن جو ہے وہ صحیح کر کے بن جاتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اس میں چاپ کی ہوئی گزرے ڈال دینا ہے اگر آپ اس میں مزید سبزی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بند کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں اچھا لگتا تو ہم نے اس میں صرف چاپ کی ہوئی گزرے شامل کر دی تھی اس کے بعد اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ پکا لینا ہے جب یہ پکنے کے قریب ہو جائے اور آئل چھوڑنے لگے تو آپ نے اپنی چکن کو چھوٹا چھوٹا میش کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے شوارمہ بریڈ لینا ہے اور اس کو اپنے دوے پہ چھوٹا ہلکا سکر کے اس کو سیکھ لینا ہے تاکہ اس کا تھوڑا چا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے اسیمبلنگ کرنے میں جو مین چیز ہوتی وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ چکن میں سوس نہیں شامل کرتے تو وہ سکھا سکھا رہتا ہے تو آپ نے جتنا چکن آپ کو ایک شوارمہ کے لیے چاہیے اس میں سفید وائٹ سوس بھی ڈال دینا ہے ریڈ سوس بھی شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے اس کو ایک دوسرے میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد اسیمبلنگ کے لیے ہم نے لینا ہے اپنا بریٹ بریٹ پہ لگانا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنا وائٹ سوس لینا ہے اور وائٹ سوس میں شامل کرنا ہے ہم نے ریڈ سوس ریڈ سوس شامل کرنے کے بعد ان کو صحیح کر کے مکس کر دینا ہے جتنا سپائس آپ کو چاہیے اتنا آپ اس میں ریڈ سوس شامل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائس چاہتے ہیں تو اس کو رڈ سوس کو زیادہ کر دیں ہلکا سا کیچپ ڈال دینا ہے زیادہ کیچپ نہیں ڈالنا اس کے بعد آپ نے اپنی چکن کی فیلنگ کر دینی ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ نے کھیرے کٹے ہوئے تھے اس کو بھی ڈال دینا ہے زیادہ لمبے لمبے کھیرے کٹے جائے کہ بہت اچھا لگتا ہے ابھی آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو شیٹ میں لپیٹ کے تو لیجئے مزیدار سیرے سیپی تیار اللہ حافظ